سب سے خوبصورت میں تعریف تو اس کا میں سامنے ہے نا کیمرے کیا کروں گا اس کا سب کے سامنے ہے کہ وہ عجز بندہ ہے معصوم بندہ ہے اس کی جو نیت ہے وہ بیسکلی پاکستان ٹیم کو اوپر لے کے جانے کی ہے عوام کی محبت ہے اس کے دلوں میں اور دیکھیں کرکٹ سے باہر کی بات کروں گا کیونک کرکٹ تو سب کو پتا ہے اس کے ڈرائیف کے دیوانے تو پوری دنیا والے ہیں تو یہ کچھ چیزیں اس میں کوالٹیز ہیں جو ابھی بھی بتا نہیں سکتا کہ جو پرسنل چیزیں ہیں کیونکہ ابھی بھی اس نے ایک الحمدللہ قربانی دی ہے کچھ وہ عباد ہے اسی دین کی خاطر مگر یہاں پہ کیمروں کے سامنے ابھی ایک ایڈ میں اس سے ڈیمانڈ کیا تھا مختلف قسم کا ڈیمانڈ کیا تھا اس نے بڑی حمد دکھائی وہاں پہ کیونکہ چلے میں بتایا تھا کہ پیپسی ابھی ایڈ چل رہا تھا تو روزے بھی تھے تو اس نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ نے پینا ہے اس نے کہا کہ میں جو اینا کیا کہتے ہیں میں روزہ نہیں گول سکتا یہ ہے میں ایڈ چوڑ سکتا ہوں ساری چوڑ سکتا ہوں مگر یہ نہیں کر سکتا تو جو اللہ کی دین کے لئے قربانی کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو زیادہ تو نہیں کرتا اب یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے شاید میں نے کہہ دیا کہ سامنے ہو یہ بات آگئی ہے مگر اس نے جو قربانی وہاں پہ دیئے کیونکہ اس کے جتنی افر تھی وہ سب کے سامنے ہونا چاہیے وہ چیز جو افر تھی اس کے لئے دیکھیں جی آپ گول کر سکتے ہیں مگر وہ گول جو ریل ہو اب ون نمبر اور سیکنڈ نمبر یہ ہمیرے اور آپس کے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو لے کے چلیں ہم کیونکہ اگر میں اور وہ آپس میں کمپیٹیشن نہیں کریں گے تو ہمارا پاکستان ٹیم نیچے آ جائے گا کیونکہ کیونکہ ہم ٹی ٹی ٹوئنٹی میں ٹاپ آڈر کے پلائر ہیں پہلا ہی مقابلہ کے ون اور ٹو کا چلو جو دنیا کے ون اور ٹو ہے تو نیچے تو پھر ایسی لی ہمارے ایسی آسان ہو جاتی ہے نا جو دنیا کے ون اور ٹو نمبر پر ہیں اگر وہ آپس میں کمپیٹیشن ڈال رہے ہیں آپ نے لیے تو اگر وہ کمپیٹیشن ڈال رہے ہیں اور ملک کے لیے ہم اپنے پرفارمس سوچ رہے ہیں تو اس لیے ٹیم ہماری اوپر ہی جائے گی کیونکہ ہم اٹومیٹکلی رنس کرنے کے لیے جائیں گے ہمارا رنس کا مقابلہ ہوگا آپس میں تو ہماری ٹیم اوپر ہی جائے گی تو یہ ہے مگر یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دیسے کو بیٹ کر رہے ہیں ہمارا میرا علاق ایک طریقہ رنس کرنے کا بابر بھئی کی علاق ایک طریقہ رنس کرنے کا اگر میں اب دیسے میں وکٹ کیپر ہوں بابر بھئی جین ون بیٹس مین اور پیور بیٹس مین ہے اس کی کلاس میں مختلف چیزیں ہیں مگر یہ ہے کہ یہ ایک کمپیٹیشن ہے جو میرے خیال سے ہیلڈی کمپیٹیشن ہے ہماری پاکستان ٹیم کے لیے جہاں تک ونڈے کی بات ہے تو اگر آپ میڈل اڈر کی بات کرتے ہیں پرفارمس کی تو لاس میرے خیال سے کپل ایئر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا ٹاپ اڈر جو ہے تو سینچیوں کے بمبار کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ کی فعل سے کپتان کر رہا ہے فخر کر رہا ہے امام کر رہا ہے تو جہاں تک ہماری میڈل اڈر کی بات آتی ہے تقریباً ہوں فورٹی اور اس کے راؤنڈ ہی ہوتا ہے جس کی وجہ سے میڈل اڈر ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ پرفارم نہیں کر رہا مگر مجھے ایسا لگتا ہے پسنے کی ایسے کوئی نہیں ہے کیونکہ الحمدللہ ہماری ریزلٹ اچھے آ رہا ہے اس میں اوڈی آئیز میں جب ریزلٹ آتے ہیں تو وہ ٹیم کا مینیشن کی وجہ سے ہی آتے ہیں تو جہاں تک ہم دعا تو نہیں کریں گے کہ ہمارا ٹاپ اڈر فلاپ اوک میڈلر کو موقع مل جائیں اور وہ دیکھ لے کے کرتے ہیں کی نہیں کرتے مگر اگر فورٹی کے راؤنڈ آورز میں جو میڈلر کی بیڈنگ آتی ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن سب کے سامنے کہ وہ ٹی ٹوینٹی کی سرکل میں چینج ہو جاتا ہے اور جب وہاں چینج ہوتا ہے تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں ملتا کہ آپ سنجری کر سکے یا پچاس کر سکے اتنا ہیزیلی تو وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس حساب سے کہ کیا ڈیمانڈ ہے ٹیم کے اسے کلنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پرفیکٹ ہیں وہاں پہ کیونکہ جہاں پہ ہم نے کہہ دے کہ ہم پرفیکٹ ہیں تو ہماری ٹیم کا زوال شروع ہو جائے گا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی طریقے سے آپ چیزوں کو مینیز کیا جائے اور اس جگہ کو بھی امپروف کیا جائے انشاءاللہ